آڈیو کلپ نمبر پندرہ اس میں آپ انشاءاللہ عزبادل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے 39 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ وَفَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمِ ترجمہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے رَبَّنَا غَلَمْنَا آفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت عدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرص کی اے میرے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے اللہ تعالی نے فرمایا اے عدم تُم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا حضرت عدم علیہ السلام نے عرص کی اے اللہ عزوجل جب تُو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پائوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے عدم تُو نے سچ کہا بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا بارگاہِ الٰہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولانِ بارگاہ کے وسیلے سے بحقِ فلان اور بجاہِ فلان کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرتِ آدم علیہ السلام کی سنت ہے یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے جیسے بخاری میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور رماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عزوجل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان آیت میں توبہ کا لفظ ہے یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے اور یہ لفظ جب بندے کے لئے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی تین شرائط ہیں نمبر ایک گناہ سے رک جانا نمبر دو گناہ پر شرمندہ ہونا نمبر تین گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پشلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے قلن اهبطوا منها جميعا فإما يأتینکن منی هدى فمن اتبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ اصْحَابُ النَّارِ ہم فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ ہدایتِ الٰہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہت کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے یہاں جمع کے سیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی